بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں ایک بہت ہی مزیدار سوپ کی رسپی چلیں دیکھتے ہیں سوپ بنانے کے لئے میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے میں نے لیا ہے 300 گرام چکن دو لیٹر پانی کے اب اپنے کارڈنگ بھی پانی آئٹ کر سکتے ہیں جتنا آپ کو سوپ چاہیے ایک ٹیبل سپون سالٹ دو ٹیبل سپون چکن پاورڈر اس کو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں ہاف ٹیبل سپون بلیک پیپر پاورڈر چھے ٹیبل سپون کون فلور تھری ٹیبل سپون وینیگر فائف ٹیبل سپون چیلی ساوس فائف ٹیبل سپون سویا ساوس سب سے پہلے میں چولہ آن کر لوں گی آنچ میڈیم پہ ہے اس میں میں نے یہ کڑا ہی رہ لیا ہے اس میں میں نے 300 گرام چکن ایڈ کیا ہے ساتھ ہی دو لیٹر پانی ایڈ کر لوں گی اور اس کو آدھے گھنٹے کے لئے پکنے کے لئے رہ دیں گے چکن جلدی کو کھو جاتا ہے تو ہم نے اس کو آدھے گھنٹے کے لئے ہی پکایا ہے آدھے گھنٹے بعد ہم اس کے چکن کے پیسیس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور ان کو ریشہ ریشہ کر لیں گے میں نے تھائی اور بولنس دونوں مکس کوشت لیا تھا اگر آپ چاہیں تو آپ حالی بولنس بھی لے سکتے ہیں چکن شرڈ ہو چکا ہے اب میں نے ایک بول لیا اس میں ایک کب پانی ایڈ کیا ہے ایک ٹیبل سپون چکن پورڈر ہاف ٹیبل سپون کالی میچ ایک ٹی سپون نمک تین ٹیبل سپون کون فلور یہ تمام چیزیں میں نے پانی میں اس لئے ایڈ کی ہیں تاکہ جب ہم سوپ میں اس کو ایڈ کریں تو اس میں کوئی بھی لنس نہ بنیں اسی میں میں تین ٹیبل سپون سوہ سوس تین ٹیبل سپون سرکا اور تین ٹیبل سپون ہی چیلی سوس ایڈ کر دوں گی اور اس مکسر کو اچھی طرح مکس کر لوں گی کہ اس میں کوئی بھی لمس نہ رہے بالکل سمودھ سی ایک ٹیکسچر آج ہے ہمارے پاس سٹارٹ میں جو میں نے ایک کب پانی ڈالا تھا اس کی جگہ آپ چکن کے سٹاک بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن چکن کے سٹاک آپ نے تھنڈی یوز کرنی ہے گرم ہوگی تو اس میں گھٹلیاں بنچیں گی یہ وہی پانی ہے جس میں میں نے چکن کو بوائل کیا تھا اسی پانی میں ہم باقی مٹیرل بھی ایڈ کریں گے جیسی پوائن ہی ہر کاسا گرم ہونے لگ جائے گا تو جو میں نے بول میں مکسر بنا کر رکھا تھا اس کو میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور اس کو بوائل آنے تک کا ویٹ کروں گی جیسے ہی پانی پکنے لگ جائے گا تو میں اس میں نمک میں چیک کر لوں گی اور جو چیز مجھے کم لگے گی میں ایڈ کر لوں گی سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے چکن کا پانی ہی لیا اس کو میں نے تھنڈا کر لیا اب اس میں تھوڑی تھوڑی چیزیں مزید ڈائٹ کروں گی جس میں تین ٹیبل سپون کون فلور کا ایڈ کیا ہے میں نے سٹارٹ میں جب میں نے آپ کو کوانٹریٹی بتایا چیزوں کی وہ بالکل ایکزیکٹ کوانٹریٹی ہے مجھے کم لگی تھی میں نے بعد میں ایڈ کی ہے لیکن شروع میں جب آپ کو میں نے چیزوں کے ساتھ کوانٹریٹی بتایا وہ ایکزیکٹ ہے اتنی ہی ڈالیں گا آپ کی کافی ہوں گی تین ٹیبل سپون دو ٹیبل سپون میں چیلی ساس اور دو ٹیبل سپون ہی سویا ساتھ اگین ایڈ کی ہے اور اس کو اچھی طرح مکس کر کے دوبارہ اپنے سوپ میں ایڈ کر دوں گی اسے مجھے جو سوپ ہے وہ تھوڑا تھک زیادہ اچھا لگتا ہے تو اس لئے میں نے کون فلور آئیڈر زیادہ ایڈ کی اگر آپ کو نارمل کنسینٹینسی کا اچھا لگتا ہے تو آپ اس کی کون فلور کی کوانٹریٹی کو اپنے اکارڈنگ ایڈرسٹ کر سکتے ہیں سوپ جب تھک ہو جائے تو میں نے اسی بول میں ایک انڈا لیا اس کو میں نے پھینٹ لیا ہے اس وقت آنچ بڑا چولے کی جو ہے وہ بلکل لو پہ ہے چمچ چلاتے ہیں میں انڈا ڈال دوں گی اور ساتھ ساتھ اس کو گلائی کی فارم میں چھلاتی رہوں گی چمچ کو تاکہ جو ایک ہے اس کے بھی اچھی طرح ریشے بنجیں اب میں اس کو ایک سے دو منٹ پکالوں گی چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ لازمی شیئر کریں تھینکس فار واشنگ